موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آسٹیپسن ٹریلز آج کی ویڈیو انڈرویڈ یوزرز کیلئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج میں انڈرویڈ کے کچھ سیکریٹس بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوں گے اور زیادہ ترس کو تو کلکل ہی نہیں پتا ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی سیٹنگز میں جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں سب سے پہلی ٹریک جو ہماری ہے فرسٹ ٹریک ہے ہماری نمبر ون پہ ہمیں سب سے پہلے about phone میں جانا ہے یہاں پہ ہمارا build number اس کو سیون ٹائم ٹائم کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آئیتہ بھی build development option enable یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا option نہیں تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے developer option اس کو ہم open کر لکھے ہیں سیکنڈ option ہے ہمارا USB debugging یہ ہمارے پی سی اور لیپ ٹاپ میں connection کے لیے بہت ہی useful ہے ہمیں صرف یہ چیک کرنا ہے اور ہر بار ہمیں اپنا phone connect کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم اپنی USB drive جو ہے اپنے phone سے connect کریں گے اور PC سے connect کریں گے تو ہمارا phone ڈائریکلی automatically کدھی connect ہو جائے گا third option ہمارا پاس آتا ہے اس کا show touches کا جیسے ہمارا پاس ہی touches show ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو uncheck کریں گے تو ہمارے touches نہیں آئیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا touch کہاں ہو رہا ہے تو آپ اس کو on کر دیجئے جس طرح سے یہ ہمارے touches یہاں پر show ہو رہے ہیں fourth ہے ہمارا force RTL layout یہ ہمارے left handed viewers کے لیے ہیں جو left hand سے اپنا phone use کرتے ہیں ان کے لیے ہم جیسے اس کے چیک کرتے ہیں ہمارا سارا layout left سے right کے طرف چلے آئے گا جو left handed users کے لیے بہت ہی useful ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم task bar میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں کی بھی interface ایک دم change ہو چکی ہے ہمارا fifth option ہے یہ جہاں یہاں پر نمی نظر آ رہا ہے جس پر چیک لگا ہو ہے turn on 4x msAA یہ option ہماری gaming کے لیے بہت ہی useful ہے اگر آپ اس کو on کرتے ہیں تو آپ کا gaming experience بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا پہ ایک اور option ملتا ہے 6 option ہمارا simulate color space جی ہاں اس کو ہم جیسی on کرتے ہیں اگر آپ رات میں اپنا phone use کرتے ہیں اندھیرے میں تو یہ option آپ کے لیے بالکل ہی صحیح ہے یہاں پر آپ ایک option نظر آتا ہے مونو کرومی اس کو ہم جیسی on کرتے ہیں ہمارا فون کے color سارے black and white ہو جاتے ہیں اور اس کا interface بھی اس سے آپ کی بیٹری بھی کم use ہوتی ہے تو یہ option بھی آپ کو بہت اچھا یہاں پر مل جاتا ہے ہمارا 7th option ہے accessibility اس میں جائیں گے ہم ہمارا 7th option یہاں پر ہمیں ملے گا یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے flash notification جس کو جیسے ہم on کرتے ہیں تو اگر آپ silent mode پر اپنا phone رکھتے ہیں تو flash notification on کرنے کے بعد آپ کے پاس phone میں جو بھی notification آئے گی تو flash light آپ کو signal دے رہے گی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے phone میں کوئی notification آئی ہے تو یہ feature بھی ہمارا بہت ہی زیادہ useful ہے next feature جو ہمارا last feature ہے 8 feature یہ feature بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت ہی secure ہے ہم security میں جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک option ملے گا window pin کا یا تو screen pinning کا option ہمیں ملے گا ہم اس کو on کر دیں گے جیسے ہم اس کو on کر دیں گے اب اس کا use کیسے کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنا phone دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے کسی کو movies دیکھنی ہے یا کسی کو WhatsApp use کرنا ہے یا YouTube use کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اور phone میں کسی اور چیز میں نہ جائے تو آپ simply اس کو screen pin کر سکتے ہیں وہ کیسے ہمیں simply recent apps میں جانا ہے یہ my recent apps آگئی ہیں ہمیں یہ دیکھ دیئے آپ یہاں پر یہ pin کا option آرہا ہے اس کو simply ہمیں pin کرنا ہے یہاں پر start کا option آرہا ہے start یہ لکھا ہوا ہے application lock on screen یہاں پر ہم ہم صرف اس کے علاوہ اور کچھ use نہیں کر سکتے ہمارا task word بھی یہاں پر نیچے نہیں آئے گا اور اس task word بھی ہم use نہیں کرتے نہ back کا button کام کرے گا اور نہ ہی recent کا اس کو ہم unlock کرتے کریں گے simply ہم اس کو back کا button اور recent app کا button same time پہ ہمیں press کر کے رکھنا ہے یہ دیکھئے کیسے لکھا ہے لکھا ہے no longer locked on screen تو یہ فیچر بھی بہت ہی زیادہ useful ہے آپ کے لئے سب سے زیادہ useful فیچر ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو اور بھی زیادہ ملتی رہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرابلمز ہی مجھے تک پہنچے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کی کیا پرابلمز ہیں تاکہ ہم اس پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے سکیں نیو ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے خدا حافظ